سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ ہے کہ کیا عورت کو چھونے سے یعنی ہاتھ لگانے سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے صحیح بات جو حدیث سے ثابت ہے کہ عورت کو ماز چھونے سے وضوح نہیں ٹوٹتا یہ بات یاد رکھنا کہ عورت کو صرف چھونے سے وضوح باطل نہیں ہوتا اللہ یہ کہ اسے چھونے کی وجہ سے کوئی چیز خارج ہو اس کی دلیل وہ صحیح حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں کو بوسا دیا کب وضوح کیا اور اپنی بعض بیویوں کو وضوح کرنے کے بعد بوسا دیا اور اس کے بعد وضوح نہیں کیا نماز کے لیے آپ تشریف لے گئے یہ ہر مسلمان کو اس بات کی خبر ہوئی چاہیے جہالت کی وجہ سے ہم بے شمار مسائل نہیں جانتے ایسے مسائل پوچھتے بتاتے ہمیں شرم آتی ہے اور دنیاوی کاموں میں جو چاہتے کرتے رہیں کوئی شرم نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضوح فرماتے ہمیں گلے لگاتے یا ہمیں بوسا دیتے اور مسجد میں تشریف لے جاتے اور وضوح نہیں کیا کرتے تھے اور پھر اس کے لیے بھی کہ اصل عدم نقض ہے اللہ یہ کہ کسی صحیح اور صحیح دلیل سے نقض ثابت ہو جائے اور پھر آدمی نے اپنی طہارت کو دلیل شری کے مطابق مکمل کیا ہو یہ آدمی نے صحیح طریقے سے وضوح کیا ہو اور اس کو ختم ہونے کے بارے میں کوئی دلیل مل جائے جو دلیل شری کے تقاضوں کے مطابق ثابت ہو وہ ختم بھی دلیل شری کے ساتھ ہو سکتی ہے کیا کہنا چاہتے ہیں اس میں کہ جو چیز شری دلیل سے ثابت ہو جائے کہ اس نے پورا سنت کے مطابق وضوح کیا ہے یہ شری دلیل ہوگی اس کو ختم کیسے ہوا یہ وضوح اس وضوح کو ٹوٹ جانے اس وضوح کے ٹوٹ جانے کے بارے میں بھی شری دلیل ہو اگر شری دلیل نہیں ملتی تو وضوح نہیں ٹوٹا اپنی حالت پر برقرار ہے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں اپنی مقدس کتاب میں فرمایا آؤ لمستم النساء یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو بعض لوگوں نے اچھونے سے مراد ہاتھ لگانا لیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس ایت مبارکہ میں چھونے سے مراد ہم بستری ہے چھونے سے مراد ہاتھ لگانا بوسہ دینا یا گلے لگانا نہیں ہے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور پھر اس کی ایک اور دلیل بھی ہے کہ اس عیت میں تحارت کو اصل اور بدلی دو حصے میں تقسیم کیا گیا ہے پھر اس طرح ان میں سے ہر ایک کو تحارت سگرہ اور کبرہ دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور تحارت سگرہ اور کبرہ کے اسباب کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے سنیے جائے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتم الی السلاة فاقسلوا وجوہکم وعیدیکم الی المرافق ومسہو برعوسکم وارجھولکم الی القابین فرمائے مومنو جب تم نماز پڑھنے کا قصد کرو تو مو اور کونیوں تک ہاتھوں کو دھولیا کرو اور سر کا مسہ کر لیا کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھولیا کرو یہ پانی کے ساتھ اصلی سگرہ تحارت ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنْ كُنْ تُمْ جُنُوبًا فَتَحْرُ اور اگر تمہیں نہانے کی حاجت ہو تو نہا کر پاک ہو جائے کرو یہ پانی کے ساتھ اصلی کبرہ تحارت ہے پھر فرمایا وَإِنْ كُنْ تُمْ مَرْضَ اَوْ عَلَى صَفَرٍ اَوْ جَاءَ اَهَدُ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ اَوْ لَمْسْتُمُ النِّسَا فَلَمْ تَجِدُوا مَانْ فَتَيَمَّمُ اور اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم میں سے بیت الخلا سے ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہم بستری عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو یا تمہیں پانی نہ مل سکے تو تیمم کر لو چنانچہ یہاں تیمم بدل ہے اور اَوْ جَاءَ اَهَدُ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ یا کوئی تم میں سے بیت الخلا سے ہو کر آیا ہو یہ سبب سورہ کا بیان ہے اَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَا یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو یہ سبب کبرہ کا بیان ہے اور اگر اسے ہاتھ سے چھونے پر معمول کیا جائے تو اس کے مہنی یہ ہوں گے کہ اس عیتِ قریمہ میں اللہ تعالیٰ نے تحارتِ سغرہ کے دو سبب ذکر کیے ہیں اور تحارتِ کبرہ کے سبب سے سکوت فرمایا ہے حالانکہ اس نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وَإِنْ كُمْ تُمْ جُنُبًا فَتَحَّرُ اور اگر تم نہانے کی حاجت اگر تمہیں نہانے کی یا غُسل کی حاجت ہو تو نہا کر پاک ہو جائے کرو تو یہ قرآنی بلاغت کے خلاف ہے لہٰذا اس عیت میں عورتوں کو چھونے سے مراد ہم بستر ہونا ہے نہ کہ صرف ہاتھ لگانا ہے تاکہ عیتِ تحارت کے موجب دو اسباب سبب اکبر اور سبب اصدر پر مشتمل ہو اور دو ہی تحارتوں پر مشتمل ہو جن میں سے تحارتِ سغرہ کا تعلق جسم کے چار ازا سے ہے جبکہ تحارتِ قبرہ کا تعلق سارے بدن سے ہے اور اس کے بدل یعنی تیمم کے ساتھ تحارت کا تعلق صرف دو ازا سے ہے کیونکہ اس میں تحارتِ سغرہ اور قبرہ مساوی ہیں اس تفصیل سے معلوم ہوتا کہ راجِ قول یہ ہے کہ عورت کو محض چھونے سے خواہو شاہوت کے ساتھ ہو یا بغیر شاہوت کے وضو نہیں ٹوٹتا اللہ یہ کہ انسان سے کچھ خارج ہو جائے مراد یہ کہ مزی خارج ہوگی تو وضو ٹوٹ جائے گا منی خارج ہوگی تو گسل کرنا پڑے گا دوبارہ سنگی مزی خارج ہوگی تو اپنی شرمگاہ کو دھوکے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا اگر منی خارج ہوئی تو قسل کے بعد وضو کرنا پڑے گا تو یہ ہے اس مسئلے میں وضاحت کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا عورت سے مراد یہاں بیوی ہے یعنی انسان اپنی بیوی کو وضو کی حالت میں شو سکتا ہے یہ شریعت اسلامیہ کی طرف سے سہولت دی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امہات المؤمنین اپنے پیارے محبوب کے صحابہ کو یہ باتیں بتاتی رہیں کیوں کہ دین میں سہولتیں پیدا ہو سکیں کہ لوگ دین کو سمجھیں یہ سارا کوش چار دیواری میں ہوا نا تو اپنے خامد کے اپنے محبوب کے صحابہ کو اس بات کی وضاحت کرتی رہیں تو اس لیے ایسے مسائل جن کا تعلق عورت اور مرد خامد اور بیوی سے ہے علماء کو چاہیے کہ اس کی وضاحت کرتے رہیں حتیٰ کہ لوگ جہالت سے باش سکیں دعا ہے اللہ رب العظام کتاب اللہ و سنت رسول پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے و سلاللہ و علیہ موسیقی 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 موسیقی